کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں؟ ٹی وی سیریز دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے یا پھر ایک شوق ہے جو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ہے پہاڑوں کی طرف جانے کا اور وہ اکیلے جانے کا نہیں ہے دوست آپ کو اکھٹے کر کے اس کی پوری پلاننگ کر کے وہ ان کی محبت ہے جس طرح سے اکھٹے کر کے دوستوں کو لے جاتے ہیں کم از کم بیس پچیس تیس لوگ تو ہوں پورا گروپ ہو تب مزہ آتا ہے خان صاحب آپ کو ویسے میں ایک باہت بتاؤں میں خان صاحب کی یہاں تعریف کرنا چاہوں گا میں نے ان کا انٹیویو کیا تھا تو میں جب ان سے ملنے کے لئے گیا تھا اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے انٹیویو دیا اور ہم وہ جب مجھ سے ویسے ملے تھے کیونکہ انٹیویو سے پہلے ایک دس منٹ کی ملاقات ہوئی تھی تو بڑے اچھے طریقے سے بڑے بڑی ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے بات کی کوئی غم و غصہ نہیں کوئی ایسی رنجش نہیں بناوا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں اور وہ ملیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہاں جی پتہ سا نو ایتنو امران خان صاحب نے ملاقات کر کے باہر نکلے نے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹیم نو کیا کھچ دے ہو پھڑ کے نو اسے یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے خان صاحب پہلے دس منٹ بڑے محبت والے ہوتے ہیں گیاروے منٹ پہ اچانک پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے سیدھے ہو جاتے ہیں امران سیدھا ہوا کچھ اچھا نہیں میں اسی لئے دس منٹ مل کے باہر آگیا تھا گیاروے تک گیا نہیں یہ گیاروے تک جا چکے ہیں میں تو دو تین دفعہ گیاروے تک جا چکا حضر یہ بتائیے کہ یہ سوشل میڈیا دیکھئے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا دلیل کے جواب میں دلیل دینا چلیں یہ تو ہمیشہ چلتا رہا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر جمعہتے ہیں جملے بازی کرنا تو ہمیشہ رہا ہے اس زمانے میں بھی جب اخبارات ہوتے تھے کیا کیا نہیں ایک دوسرے کے خلاف چھپتا تھا مگر یہ فیملیز کو اس میں گھسیٹنا فیملیز کی تصویریں اور پھر تصویروں کے اندر پہلے تو تصویروں کو ہی کوئی جواز نہیں ہے پرائیویٹ تصویر کیسی ہی کیوں نہ ہو اس کو کوئی جواز نہیں ہے کسی کا کہ وہ اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کریں مگر پھر اس میں فوٹو شاپ کرنا یہ تو بڑا یار تکلیفتے عمل ہیں اصل بات یہی ہے تکلیف انسان کی سب سے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے آپ کی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی یہی سب سے آپ کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اب اگر آپ کو تکلیف دینے کا اور کوئی ذریعہ کام نہیں کر رہا تو پھر آخر میں جا کے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کی تصویریں جو ہیں نکال کے پھر ان کو فوٹو شاپ کر کے اور اس کے بعد ایکیوزیشنز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی دور ہو چاہے وہ پہلے نواز شریف صاحب کا دور ہو یا آج عمران خان صاحب یہ بھی تاریخ ہے کہ وہ بنظیر صاحبہ کی تصویریں جو تھی وہ ہیلیکاپٹر سے جناب اس زمانے کی بھی فوٹو شاپ تھی وہ لیکن آپ شاہ صاحب یہ دیکھئے نا کہ آج میں اور آپ پھر بھی بیٹھ کے اس کو برا ہی کہہ رہے ہیں ہم نے تو ہمیشہ برا کھا اور یہ ایک ایسی چیز ہے وہ جو مہترمہ بنظیر کی آپ نے بات کہی تھی وہ چیز آج تک نواز شریف صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے کبھی نہیں پیچھا چھوڑے تو اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ چیزیں ان کا پیچھا چھوڑیں گی تو اگلے پچاس سال بھی اگر گزر جائیں تو لوگ ہمیشہ خان صاحب کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کی ٹیمیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں تو اس لئے کچھ نہیں ہوتا تاریخ جو ہے وہ تو جن الفاظ میں آپ کو یاد رکھے گی اس کو آپ کوشش بھی کرنے تو وہ مٹ نہیں سکتی وہ تو آپ کے عمال سے تیہ ہوگا نا چاہ جی مجھے پھر منصور صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جی جی پلیز منصور صاحب چاہ جی بتا رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں آفس بنایا ہوئے ہیں تو چوبیس خانٹے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا آپ کا بیگم وہ ماشاءاللہ بڑے ٹیلینٹیڈ ہے جب اس طرح کا کوئی موسم بنے وہ بریک پہ چلے جاتے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سلسلہ دفتر بنایا تھا گھر میں یہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پہ اس کی وجہ سے کام شروع کیا تھا بنا کے پھنس گیا آپ میں یہی کہنے لگا تھا کہ کووڈ تو چلا گیا میں پھنس گیا ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے ہاں ہم اللہ اتنا پاس کیوں لیا آپ ہاں یہ جو آہاں میں آپ نے ٹائم نکالا میری بیگم نے مجھ سے کہا ایک دن وہ بہت کہتی ہے کہ جو بھی دنیاوی کامیابی ہے تھوڑی بہت کس بیچھے میرا ہاتھ ہے میں کہتا ہوں بھی آپ کا ہے یقین مگر میری والدہ کا بھی ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں دیکھو نا اگر تمہارا بھی ہے تو تم بھی تو والدہ کی دعاوں سے ملی ہو اصل آپ تو ماشاءاللہ شائر ہیں ہر بات کو کبر کرنا ہے اچھا میں جب ایک ناظر کی حیثیت سے بھی ہمارا بھی چونکہ یہی کام ہے آپ کے مختلف کالٹیز ہوتی ہیں نا جہاں انکرز میں مختلف طرح کے ویپنز ہوتے ہیں اس کے اپنا اس میں جو وہ پھر چلاتا ہے انٹرویو کے دوران آپ کے خاص چیز یہ ہے مختلف طرح کی سٹرنٹس کے ساتھ ساتھ یہ بہت مدلل شو ہوتا ہے تو یہ جو دلیل والی بات ہے دلیل سے اپنی بات کو آگے بڑھانا یہ بیگم کے ساتھ بھی گفتگوں میں رہتی ہے یا نہیں یہ پوری دنیا میں کسی بھی بیگم کے ساتھ یہ سسلہ نہیں چل سکتا شاہ صاحب چونکہ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تو میں آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں میں تو دیکھیں اسی لئے لائٹ شو کر کے نکل جاتا ہوں میں اسی لئے جانتا ہوں کہ آپ نے جب بھی دلیل دینے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر کروس ہی لگا ہے ناظرین کہیں مت جائیے گا اینکر اور اینکر ایک دوسرے پر برس پڑی ہیں اور میں آپ کو ایک اور انرمکسو صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دونوں کی کہ ہماری بیگمات کے ساتھ اکٹھی میٹنگ نہ ہو کیونکہ پھر وہی دونوں باتیں کرتی ہیں ہم دونوں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں آپ دونوں دعا کرتے ہیں اچھا منصور علی خان صاحب حسن کیسا پسند ہے منصور علی خان کو اب آئی نا شائرانا گفتگو ان کا انٹرسٹ کتنی جلدی بڑھ جاتا ہے باتوں کے اوپر آپ نوٹ کریں محبت پیار ڈراما یہ ان کے پسندیدہ اور محبوب سبجیکٹ ہے حسن جو ہے وہ میرا خیال میں سادگی کے اندر زیادہ حدر آتا ہے اور خاص طور پر شاید ہماری جو فیلڈ ہے ہم دونوں کی اس کے اندر کبھی کبھار اتنا زیادہ فیک ہو جاتا ہے کہ شاید اس سے اتنی ہی جو ہے وہ دوری بہتر لگتی ہے تو سادگی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے کے لیے کوئی سادگی پاشا بزان دے تو انہوں سادگی کہتا ہے انہوں نے گندگی کریں اچھا آپ جو ہمارے انکرز ہیں یہ سٹارز ہیں ہمارے آج کے اہد کے تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں لوگ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں سنف نازک جو ہے سنف مخالف وہ بھی ہر طرح کی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا کس طرح کا وہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکلے کوئی دل و جان سے فدہ ہو گیا ہو آپ اور آپ نے ہاں کہہ دی ہو آج آپ اپنا ڈراما لکھ کے جائیں گے تقریباً پونا تو ہو چکا نہیں ظاہری بات ہے سب کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں میرے خیال میں میں اگر ایسی بات کہوں گا بھی تو اس میں کوئی حرانگی والی بات تو نہیں ہوگی اور صدی طرح دسو تو انوائی لاو یو کنے کیا ہے آپ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں توسی نہ کہنا باقی خیر ہے اچھا یہ فرمائیے کہ جیسے آپ کا تو جو ریلیشنشپ ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور جو کہ آپ ایک بلکل نیٹ زندگی گزارتے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے آپ کو بہت کچھ نہیں بھی معلوم تو یہ بتائیے کہ کتنا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے ایک دوسرے جو آپ کے کولیگز ہیں کیونکہ ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں جی بعض جگہ میاں بھی میں بہت ٹرسٹ ہوتا ہے بعض اوقات بہت محبت ہوتی ہے مگر ٹرسٹ لیول اس پائے کا نہیں ہوتا ہے کتنی نجی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے لوگوں کی اس قسم کی چیزوں سے کیا سب میں میرے خیال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اگر میری وائف وہ میری زندگی میں نہ ہوتی ہیں تو آج جو بھی جتنی بھی مجھے سکسس ملی ہے زندگی میں وہ شاید مجھے نہ ملتی کیونکہ ان کا ٹرسٹ ان کی سپورٹ ہر امپورٹنٹ مرلے کے اوپر اپنی زندگی کا جب بھی میں نے بڑا ڈسیشن لیا ہے تو اس پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا مجھے سپورٹ کیا اور کتنی ہی باتیں کیوں نہ ہوئیں بڑے مشکل احلات بھی آئے زندگی کے اندر انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا کبھی بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں کیا یا کبھی مجھے ڈسکاریج نہیں کیا بلکہ میں نے جب جنرلزم میں قدم رکھا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا کہ ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے ایک نوکری سٹارٹ کرنی ہے جو کبھی کسی نے خاندان میں نہیں کی ہمارے میڈیا میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کبھی فیملی میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا آپ کریں آپ کرنا چاہتے ہیں کانفیڈنٹ ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا آپ کریں دو دو مینے نہیں مل دے اور روپیٹ شو پہ ایک کے سو جان دیں تو پندرہ سال کے بعد جو ہے وہ آج جو ان کی سپورٹ تھی اسی کا پھل جو ہے وہ آج مل رہا ہے ماشاء اللہ یہ ہماری جو بہن ہے وہ بہت ہی ایک باباکار اور شاندار خاتون ہے اس میں کوئی شکل ہے لیچی زندگی میں کون سی چیز آپ کو زیادہ خوش کرتی ہے فیملی کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے اچھا شاہ صاحب میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنی جوانی میں میں ایک نیشنل سویمر رہ چکا اور میرے ایک وقت میں کوئی سات نیشنل ریکارڈز تھے ایک زمانے میں تو فیم جو ہے وہ کافی ملا ہے جوانی کے اندر بھی کافی ملا تو میں ساری زندگی یہ سمجھتا تھا کہ جتنی خوشی پرسنل لیول کے اوپر وہ میں نے انجوائی کیا شاید وہ کبھی نہیں ہوگا لیکن شاید اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بریلینٹ ایکڈیمک وہ پڑھائی کے حوالے سے وہ بہت اور جب مجھے اس نے آکے بتایا کہ میرے نائن ایز آگئے ہیں او لیولز کے اندر سیلیبریٹ بھی کیا تھا ہم نے سب نے جی ہم نے بلکل اکٹھے سیلیبریٹ کیا تھا سب کوئی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کے آنسو پھر پہلی دفعہ جو آئے تو وہ جو ایک باپ کی خوشی تھی ایک باپ کی خوشی تھی وہ اس نے اپنی جو انفرادی خوشی تھی اس کو بھی ٹیک آور کرتی